میرا بیٹا انتظار کر رہا ہوگا میرے فون کا بس کوئی جلدی سے ایک کول کروا دے ہاں ان سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے بھائی جن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بھائی ایک فون کروا دیں گے مجھے آج میرے بیٹے کی سالگیر ہے تو اس کو مبارک بات دینی ہے فون کروا دیں گے مجھے مانگنے والا نہیں ہوں بھائی مزدوری کرتا ہوں محنت وغیرہ ایک فون کروا دیں گے تو بیٹے کو فون کر دوں گے تو خوش ہو جائے میرے بھائی آپ بیٹھو میں چلے جاتا ہوں بیٹے کی تالگیرہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ مانگنے والا سمجھ لی ہے کیا لائے بھائی کیسے ہیں مجھے ایک فون کروا دیں گے میرا فون ٹوٹ گیا ہے نہیں بیٹا میرا یا نہیں وہ پنجاب میں ہے جلدی بات کرنے وہاں میں جلدی یہ نمبر فون نہیں ہے نا میرے پاس یہ نمبر لکھا ہوا ہے ہلو ہاں میں بات کر رہا ہوں میں ہوں ہاں کیسی ہو ٹھیکو چھوٹا کہا ہے ہاں بات کرو اس کو مبارک بات دے دوں ہاں ہاں بیٹا کیا حال ہے ٹھیکو ہاں تمہیں تمہاری سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو کہ اچھا بتاؤ کےک کٹا ہے امی کےک لائی تھی ابھی وہ بریک ہوئی ہے تو میں ذرا باہر آیا ہوں ہاں وہ تھوڑا میں کام میں بیزی ہو گیا تھا نا یا بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں گاڑی ملی ہوئی ہے گھر ملا ہوا ہے بڑا نوکر چاکر سب ملے میں تو وہ کام میں تھوڑا سا فس گیا تھا تو اس وقت سے فون نہیں کر پایا یا مجھے بہت بڑا گھر ملا ہوا ہے سب ہے چار کمرے ہیں کچن ہیں سب چیزیں ہیں وہاں پر تمہارا بابا ادھر سب سے بڑا ہے آج شوز پہنے ہوئے ٹائی پہنی ہوئی ہے اور ہماری فکر چھوڑو ہمارے پاس یہاں بہت نوکر چاکر ہیں بہت خیال رکھتے ہیں تمہارے بابا کا سب یہاں تم خوش رہو بیٹا تم بس اچھا اچھا پڑو پیسوں کی تم نے ٹینشن نہیں لینی تمہارے بابا ہے یہاں پر پتہ ہیں میں نے کیا کھایا ہے پیزا یہاں پر بہت اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں ہاں تم لوگ کو جب سب کو بلاؤں گا تو بڑے ہٹل میں لے کے جاؤں گا چلو ہم کرتے ہیں تمہیں فون ابھی کام بہت زیادہ ہے تو وہ کریں اندر ایسی میں جا کے بیٹھیں باہر گرمی ہوتا ہے ہاں بلاؤں گا بہت جلدی بلاؤں گا ہاں اوکے خدافیز خدافیز بیٹا بہت شکریہ بھائی جان کیا کرتے ہو بھائی آپ میں مزدوری بغیرہ کرتا ہوں آپ اسی بڑی بڑی باتیں ہیں یہ بھو شکریہ بھائی بیٹھ جاؤں گا جی بیٹھ جاؤں گا بیٹھ جاؤں ہاں آہ اس کام کیا کرتا ہوں میں مزدوری بغیرہ کرتا ہوں کچھ بھی چھوٹا موٹا کام ہونا مزدوری کرتا ہوں اپنے بیٹھے کو ٹیلیپن پہ کہہ رہے تھے کہ میں جانسے ہاں بہت اچھی جاؤگ کرتا ہوں یہ آپ شکریہ اپنے بیٹھے کو بول رہتے ہیں جی میں بڑی ٹائی بینی اسی میں بیٹھا ہوں اپنے کپڑے تو نہیں لگ رہے ہیں کیوں اتنا چھوٹ کیوں بول رہے ہیں کس لیے ہیں اس کی اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کیونکہ وہ بڑے سکول میں جاتا ہے انگلیش میڈیم میں میں نہیں چاہتا وہاں پر کوئی بھی اس کا دوست بولے کہ یہ تو مطلب غلط چیز ہے نا آپ والد ہو آپ سچائی پہ چلو نا اس طرح میرے لیے نہیں ہے غلط یہ میرے لیے بس میری اولاد کی خوشی ہے بھلے مجھے کتنا بھی جھوڑ بولنا پڑے اس کو خوش دیکھنے کے لیے آپ اولاد کیلئے وہ کتنا خوش کرتا ہے اس کے لیے میں ہیرو ہوں اس کا تو اس وجہ سے نا ایسے بولنا پڑتا ہے ارے آپ کیوں گمگین ہو رہے ہیں آپ شادی شدہ ہیں بچے ہیں آپ کے آپ تو سمجھتے ہوں گے ہر چیز کیا کروں اس کو سب سچ بتا دوں کہ کہ اس کا بابا کس تکلیف میں یہاں کا کام کرتا ہے یا دل دل چھوڑا مت کرو ہر ایک انسان کی زندگی میں پورے وقت آتے ہیں پھر خوشیں بھی آتے ہیں اللہ اچھا کرے گا آمین 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 آپ اپنی محنت جاری رکھو میں نے جو زندگی دیکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا سایا بھی نہ میرے بیٹے کے اوپر پڑے کیا کروں ایک باپ ہوں اور ایک باپ ہی اپنے بچوں کے لئے سب کرتا ہے کوئی دوسرا تھوڑی کرے گا آکے ارے آپ کی رو رہے ہیں آپ تو مت رویں بھائی میں بھی ایک باپ ہی کبھی برا وقت اپنے بچوں پر آنے دیا ہوں نہیں آنے دیا ہوں اور ان کو تو کبھی میں نے ایک وقت ہی روٹی کھائی ہو گیا مگر بچوں کو تین وقت کھائی میں بھی تو ایک باپ ہوں یہ سب ایک باپ کو کرنا پڑتا ہے میں نے خود اتنے ہی دکھ برداشت کی ہیں صرف اولاد کو دیئے کہ وہ سکھ ہی رہے ہر باپ جیسے آپ کے پاہشاتیں اللہ پاک پوری کر رہے اسی طرح ہم بھی اس دور سے گزر چکے ہیں بھائی ہم نے بھی اولاد کے لئے بہت کچھ کیا بہت کچھ اللہ پاک پہ شکر ہے آپ بھی کر رہے ہیں آپ نے تو بہت زندگی گزار دی لیکن ہم نے بھی آپ کی طرح ہی مطلب اس طرح سے مشکلیں دیکھ کے سب پریشانییں دیکھ کے اولاد کے اوپر کبھی غم کے سائے نہیں آنے ایک باپ ہی چاہتا ہے اگر اس نے دھوپ میں کام کیا ہے تو اس کا بچہ اے سی میں بیٹھے اگر اس نے مزدوری کیا ہے تو اس بیٹا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے تو میرا بھی سپنا اپنے بیٹے کے لیے یہ ہی ہے آپ نے کھانا ہونا کھایا ہاں کھانا میں نے کھایا پیسے تو ہیں پیسے وغیرہ ہیں میرے پاس بچے جتنے بھی نام فرمان ہو جائیں لیکن والد جو ہے وہ والد ہوتا ہے ان کو گلے لگتا ہے بہت اچھو بات جیسے آپ کر رہے ہیں جیسے آپ میند مزدوری کر رہے ہیں آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے سکول میں جاتا ہے اس کے لیے پراؤڈ کی بات ہے آپ اس کا پراؤڈ ہے اور انشاءاللہ آجے بردے وہ بھی آپ کے لیے پراؤڈ ہے آمین آمین آپ اپنے اولاد کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں باپ ہی تو کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے دوسرا تھوڑی آکے کوئی کرے گا چلیں بھائی جن بہت شکریہ آپ نے مجھے فون کروا دیا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہہ رہا تھا میں صبح سے یہ وہ نمبر مجھے یہ ہی ہے بس میرے پاس تو یہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جب آرے آرے آپ کو تو میں نے شاید سیٹ کر دیا ہاں تھوڑا بہت آرے آپ کا بہت شکریہ بہت پریشان گھوم رہا تھا بس بچے کو مبارک بات دے دوں آرے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ کو بھی رہے ہیں آرے آپ کی ایکشکر ملف سیٹ کنیز گھوم جائز آج کی ویڈیو بیٹا ان فادرز کے نام جو اپنے بچوں کے لئے خود کو کروان کر دیتے ہیں اپنی خواہشات سائٹ پہ کر کے اپنے بچوں کی خواہشات پری کرتے ہیں بچے چاہے جتنا بھی دکھ دیں لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں اٹھیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ایمیسیز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمارے چینل ڈم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں